اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے آپ کا ٹک ٹاک ہے ٹیکنیکل بندے پہ آپ کا محضبان محمد آسف حفظل حاضر ہے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے سلائیڈ ماسٹر کو استعمال کر سکتی ہیں سلائیڈ ماسٹر کے ہمیں ہور پاس بہت ہی فائدے ہیں اور آج ہم ان کو دیکھیں کہ ہم ان کو کس طرح سے جہاں اپنی پریزنٹیشن کے اندر جہاں وہ استعمال کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے جہاں اب ایک چھوٹی سی میں نے پریزنٹیشن اپن کی ہوئی ہے یہ ایک سیمپل جو ہے وہ پریزنٹیشن میں نے بنائی ہوئی تھی تو وہ میں نے اپن کی ہوئی ہے اس میں ابھی میں نے کوئی جو ہے theme استعمال نہیں کیا ہوا کوئی جو ہے میں نے کوئی monogram نہیں لگایا ہوا کوئی logo نہیں لگایا ہوا کوئی color scheme نہیں استعمال کی ہوئی تو آپ اس کے اندر جو ہے اگر کوئی جو ہے وہ فرض کر لے ہم صرف ایک logo ہی لگانا چاہ رہے ہیں یا کوئی ایک image ہی لگانا چاہ رہا ہے let's say میں یہاں پہ insert کرتا ہوں اور یہاں سے میں کوئی picture جو select کر لیتا ہوں picture جو ہے یہاں پہ چھوٹے سی picture ہم select کر لیتے ہیں اور اسے میں کہیں پہ adjust کرنا چاہ رہا ہوں میں اس کا size ہوڑا سا جو adjust کر لیتا ہوں let's say یہ میں نے sizes کا adjust کر لیا اور اس کے بعد میں جو چاہ رہا ہوں کہ یہ ہر slide کے اوپر جو اس طرح سے آئے میں اسے یہاں سے control c کرتا ہوں next slide پہ آتا ہوں یہاں پہ control v کرتا ہوں ہمارے پاس یہاں پہ یہ اس طرح سے جو ہے وہ آ جائے گی لیکن مجھے ہر slide پہ جا کے control v کرنا پڑے گا اور یہ ہمارے پاس جو latest office ہے اس میں یہ option ہے کہ آپ جب control v کرتی ہیں تو اس کو اس کی اصل location کے اوپر جا وہ paste کر دیتا ہے لیکن اگر ہمارے پاس فرض کر لیں یہاں پہ slides بہت زیادہ ہیں تو آپ کو ہر slide کے اوپر یہی جاگ کام کرنا پڑے گا let's say میں control z کرتا ہوں ابھی فی الحال یہاں سے اسے ختم کرتا ہوں اور یہی کام میں slide master کی مدد سے کرنا چاہا رہا ہوں تو slide master کے اندر اس طرح کی بڑی ساری options ہیں جو آپ ان سب کے اوپر جو ہے وہ implement کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے یہ ہم نے کوئی ایک جو ہے وہ font style رکھا ہوا ہے اس کا size رکھا ہوا ہے تو اگر میں یہاں پہ change کرتا ہوں تو یہ صرف یہی پہ change ہوگا فرض کر لیں باقی یہاں کے جو heading ہیں ہمارے پاس جو ہیں ان کا جو ہے وہ font style change نہیں ہوگا اگر میں ان سب کا جو ہے time کرنا چاہ رہا ہوں تو مجھے ہر ایک slide پہ جاگ کرنا پڑے گا لیکن آپ یہی solution جو ہے یہ آپ slide master سے easily حل کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ فرض کر لیں آپ نے اس طرح کی بہت ساری slide جویں استعمال کی ہوئے ہیں جن میں آپ نے bullets استعمال کی ہوئے ہیں اور آپ ان bullets کا جو ہے وہ style change کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ ہر slide پہ جا کے اگر یہ دو portion میں الگ الگ ہے تو آپ نے ہر ایک portion کو الگ سے select کرنا ہے اور ان کے bullets کا style جب وہ change کرنا ہے لیکن اگر آپ تمام slides کے اوپر ایک style لے کے آنا چاہ رہے ہیں جس طرح یہاں پہ یہ دونوں side کے اوپر جب وہ dots لگے ہوئے ہیں تو آپ slide master میں جا کے یہ کام بھی آسانی سے کر سکتے ہیں چلیں دوستو اتنی بساری ہم نے باتیں کر لیں اب ہم slide master پہ چلتے ہیں اور جا کے actually دیکھتے ہیں وہاں پہ کام کیسے ہوتا ہے ہم view پہ آجاتے ہیں select ہوگی لیکن main slide جو ہمارے پاس سب سے اوپر یہاں پہ ہوگی یہ ہمارے پاس slide master ہے یہاں پہ رہتے ہوئے آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں جو آپ کے سارے slides کے اوپر implement ہو جائیں گے مثال کے دور پہ ہمارے پاس slide جو بنائی ہوئے ہم نے ان کے اندر background color نہیں ہے ہم فرض کر لیں background color لگانا چاہ رہے ہیں سارے slides کے اوپر جو ہے آپ نے slide master کو یہاں select کر لینا ہے background style کے اوپر آنا ہے اور یہاں سے آکے آپ کوئی سا اکلر لگا سکتے ہیں let's say آپ یہ لگانا چاہ رہے ہیں یہ لگانا چاہ رہے ہیں یہاں اگر آپ کوئی اور بھی format background کر کے کوئی اور بھی background بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ یہاں پہ لگا سکتے ہیں ہم یہاں پہ select کر لیتے ہیں just understand کرنے کے لیے ہم نے یہ select کر لیا اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ سارے slides کے اوپر اکلر لگ گیا ہوا ہے اور اگر آپ واپس آکے اپنی اصل slides کے اوپر دیکھیں تو ان میں بھی سب کے اوپر لگ گیا ہوا ہے اگر ہم جو کچھ اور changing کرنا چاہ رہے ہیں view میں آکے دوبارہ سے ہم slide master پہ آتے ہیں main slide پہ ہم واپس آ جاتے ہیں یہ ہمارے پاس main slide master ہے اس کے اوپر آتے ہوئے یہ جو میرے پاس title والا ہے اس کو میں جو change کرنا چاہ رہا ہوں let's say میں اس سے جو ہے کوئی font style اور دینا چاہ رہا ہوں let's say یہاں پہ یہ جو ہمارے پاس aerobic ہوتے کہ یہ ہم اسی جو ہے style دے دیتی ہیں اس کا size جو ہے تھوڑا change کر دیتا ہوں size میں let's say 60 کر دیتا ہوں تو اس طرح سے کروں گا اور اس کے علاوہ یہاں پہ جس طرح ہم نے بات کی تھی کہ ہم نے یہ dots نہیں رکھنے ہم نے کچھ اور جو ہے style رکھنا ہے تو ہم home پہ واپس آ کے یہ slide master ہماری open ہی رہے گی ہم home پہ واپس آ کے یہاں سے جو ہے اس کا style change کر سکتے ہیں let's say یہاں پہ ہم اس کا style جو ہے اس طرح کر دیتے ہیں اسی طرح آپ یہاں پہ slide master پہ واپس آ کے جو بھی جتنی بھی option ہے یہاں پہ آپ ان ساری options کو یہاں پہ implement کر لیں جس طرح ہم نے font style change کیا تھا یہاں باقی ہم نے background color change کیا color scheme جو ہے ہمارے پاس اگر آپ اس کو change کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو change کر سکتے ہیں slide کا size change کرنا چاہ رہے ہیں دو size size ہمارے پاس available ہیں 4x3 جو ہمارے پاس ratio اور 16x9 جو ہے میں نے white screen جو ہے 16x9 جو ہے ابھی file select کیا ہوا آپ اس کو change کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ سارا کچھ آپ slide master سے change کر دیں اور جیسے ہی آپ اسے close کریں گے تو اپنی اگر اصل آپ آگے یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس دیکھیں سارے bullet کا جو ہے وہ color بھی ہی لگ گیا ہوا ہے sorry یہ style بھی ہی لگ گیا ہوا ہے اور جو ہم نے اوپر جو ہے style change کیا تھا 60 کیا تھا اور ہم نے جو ہے وہ font style بھی change کیا تھا وہ سارا select ہو گیا اگر آپ تمام slides کے اوپر دیکھیں تو اس طرح سے آپ صرف ایک جگہ پہ رہتے ہوئے centralized طریقے سے سارے slides کو جو ہے manage کر سکتے ہیں control کر سکتے ہیں ایک آخری جو ہے وہ بھی experiment کر لیتے ہیں let's see ہم نے یہاں پہ جو ہے اپنے slide master کے انتے رہتے ہوئے کوئی ایک mono لگانا تمام slides کے اوپر جو ہے ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں جی insert کرتے ہیں اپنی main slide کے اوپر آ جاتے ہیں یہ ہمارے پاس main slide ہے main slide ہے barber میں اس لیے آتا ہوں کیونکہ main slide پہ کام کرنے سے آپ کی تمام slides پہ ہو جائے گا لیکن اگر آپ individual layouts کے اوپر جس طرح ہمارے پاس یہ layout different ہے یہ آپ کا main title slide کا ہے یہ آپ کے پاس جو آگے ہمارے پاس جو slides ہوتی ہیں ان کا layout ہے اگر آپ اس طرح کے ہر ایک layout کے اوپر الگ سے کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ الگ سے click کرتے ہوئے انہیں جو ہے وہ یعنی specifically ان کے اوپر جائے اس طرح سے کی changing کر سکتے ہیں لیکن چونکہ میں ابھی ساری changing جو ہے وہ ساری slides کے اندر چاہ رہا ہوں اس لیے میں slide master پہ رہتے ہوئے کام کر رہا ہوں insert پہ رہتے ہو میں picture جو insert کرتا ہوں اب یہاں سے ہم جو ایک picture insert کر لیتے ہیں let's see یہ picture ہم insert کر لیتے ہیں اور اب اس picture کو جو ہے میں یہاں پہ slide پہ لائے کے جو ہے اس کا size کام کر دیتا ہوں let's say میں یہاں پہ اس کا size جو ہے چھوٹا کر کے جو ہے اسے یہاں پہ کونے میں کے اندر جو adjust کر دیتا ہوں اور اس سے جہاں میں close کر دیتا ہوں اور جیسے ہی close کروں گا اسے جو ہے آپ نے slide master view کو جو ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ اب آپ کی تمام slides کے اوپر جو ہی لگ جائے گا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کا same position کے اوپر جو ہے کسی کے اوپر بھی نیچے اوپر نہیں ہوگا تمام کے اوپر same size اور same position کے اندر جو ہے وہ attach ہو جائے گا تو اگر آپ نئی slides بھی یہاں پہ add کرتے ہیں سلائیڈز ایڈ کرتا ہوں دیکھیں جتنی بھی میں slides ایڈ کر رہا ہوں ان سب کے اوپر جو ہے یہ آپ کا یہی جو ہم نے لگایا تھا slide master کے اوپر ایک image لگائی تھی یا logo کے فرض کرنے لگایا ہوئے وہ تمام slides کے اوپر جو ہے وہ available ہوگا تو امیدہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی آپ مزید experiment کر کے اس کو جو ہے وہ مزید understand کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور like کر دیجئے گا اور اگر آپ نے میرا چینل subscribe نہیں کیا تو please میرے چینل کو subscribe کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے icon کو ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی نئے جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے notification آپ تک وقت پہ پہنچتے رہیں اوکی جو ملتے ہیں اپنی next ویڈیو کے اندر